یہ آرکلوجیکل وارک مسجد سحیل والی میں سے جبرزستی وکبورٹ کا بورٹ لگا ہوا یہ مسجد وکبورٹ کی ہے اور ہائی کورٹ کا عادیہ سے کہ کوئی مسجد کو نہیں چھیڑا جائے گا اس کے باوجود یہاں پر پولیس بلک کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ہمارے ساتھ مسجد میں جو ہے کہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے یہاں پولیس بلک کا پریوک کر کے ہی نہیں ہمارے ساتھ میں آرکلوجیکل کا یہ اوپیسر ہے یہ سامنے کڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی چیز کو نہیں بانتے ہم کہہ رہے ہیں آرڈر دکھاؤں میں ہائی کورٹ کوٹ کا آرڈر دکھاؤں نہ کوٹ کا آرڈر دکھا رہے ہیں یہ صاحب ہیں یہ نہ کوٹ کو مانے نہ کسی رینیو ڈپارٹمنٹ کو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد ہماری ہے سر میں آپ پر جب جستی ورگ بورڈ کے بورڈ ہٹا دیا اس کو توڑ دی گیا صرف آپ نوٹیس کو چیلنگ کریں دوسری طرف ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے شوشل میڈیا پہ مسجد کے باہر سے ورگ بورڈ کے امام کو جو ہے ان کو ہٹایا جا رہا ہے ورگ بورڈ کا بورڈ ہٹایا جا رہا ہے وہ باقیہ پرسو کا تھا یہ لوگ وہاں آرکلوجیکل سر ویڈیا کے لوگ وہاں پہنچے تب ہی وہ ہماری مسجد ہے وہاں پر ہمارے امام ہیں نماز ہوتی ہے تب ہی ہمارے ایسو جو ہے محفوظ عالم صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ گئے ہم نے وہ سامان سارا اندر رکھوایا اور وہ نماز بھی وہاں باقاعدہ کی اور باقاعدہ وہاں نماز ہو رہی ہے یہ جو افوا پھیلائی جا رہی ہے کہ مسجد پر قبضہ لے لیا ایسا کچھ نہیں ہے وہ آئے تھے لیکن ان سے ان سامان انہوں نے باہر نکلوایا وہاں رہتا تھا لیکن واپس ہم نے سامان کیا اور وہاں باقاعدہ نماز اس مسجد کے اندر ابھی بھی ہو رہی ہے اور ہوتی رہی ہے یہ کیس پروپٹی کا معاملہ ہے کہاں کا ہے یہ پروپٹی تو اس سے ریلیٹڈ ڈو ایک سو تیز پروپٹی میں نہیں ہے یہ یہ اس سے الگ ہے لیکن اس کو جوڑ رہے ہیں وہ غلط ہے سوشل میڈیا پر جو جوڑ رہے ہیں وہ غلط ہے یہ محرولی کا واقعہ ہے محرولی میں ایک مسجد ہے ہماری اس کا واقعہ ہے آرکالوجیکل سروے آف انڈیا کا اس میں مسئلہ ہے تو وہ آرکالوجیکل سروے آف انڈیا کے ہی لوگ اس میں آئے تھے تو وہ اس سے اس کا ایک سو تیز پروپٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے وہاں ابھی بھی ہماری نماز ہوئی ہے ہم نے یہ پریس کونفرنس اس لیے بلائی ہے کہ ایک لیٹر جاری کیا ہے ابھی یہ یونین آف انڈیا نے جو ایک سو تیز پروپٹی ہے وہ اب دلی وکبورٹ کی نہیں رہی یہ ٹو میمبر کمیٹی جب انہوں نے بنائی تھی تو اس سے پہلے انہوں نے ون میمبر کمیٹی بنائی تھی اور ون میمبر کمیٹی کی ریپورٹ انہوں نے ہمیں ساجہ نہیں کی نائی پبلک ڈومین میں آئی وہ ہمارے فیور میں تھی اور کیونکہ وہ ہمارے فیور میں تھی اس لیے انہوں نے ٹو میمبر کمیٹی بنا دی اور ٹو میمبر کمیٹی جب بنائی تو اس کے بنانے سے پہلے ہماری کئی ساری پوپٹیاں جو دلی وکبورٹ کی تھی انہوں نے دوسری ایجنسیوں کو دے دی جس میں ایک خسرہ نمبر چار سو چوڑاسی ہے جو ڈی پی ایس مطرہ روڈ کے پیچھے ہے وہ آئی ٹی بی پی کو ڈی پی کو لندیوں نے دے دیا تو ہم نے ای اوگجیکشن کیا کہ جب ابھی اس پہ فیصلہ ہی نہیں ہوا تو آپ یہ کیسے دے دیا تو اس کو ہم نے جنوری دو ہزار بائس میں ڈلی ہائی کوٹ میں ہم نے چیلنج کیا جو 1961 ہمارا ریٹ نمبر ہے بٹا بائس اور وہ ہم وہاں اس لیے گئے تھے وہاں ہم نے اسٹے مانگا تھا کہ جتنی بھی پروسیڈنگ ٹو میمبر کمیٹی یہ کر رہی ہے اس پہ اسٹے ملے تو وہ بھی پینڈنگ ہے اور ہم نے اسٹے اس لیے مانگا تھا تاکہ اور زیادہ یہ کمپلیکیشن اس کے اندر نہ ہو جو ابھی یہ ہوئی ہے کیونکہ یہ جتنی بھی مسجدیں ہیں مسجدیں ہیں قبرستان ہیں درگاہ ہیں یہ آج بھی موجود ہیں اور اس کی دیکھ رہے ایک باقاعدہ ہم کر رہے ہیں تو یہی منسٹری ہے منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ اربن افیرز جو یونین آف انڈیا کے تحت آتا ہے اسی کے خلاف ہم کوٹ میں گئے ہوئے ہیں اور یہ ہم کو لیٹر لکھ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اب اس پہ آپ کا کوئی حق نہیں رہا اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ نہیں بتایا جبکہ پہلی فروری کو پہلی فروری دوہزار بائیس کو ان کو نوٹس ہوا تھا اور یہ باقاعدہ وہاں جا رہے ہیں ہم نے ہم نے تین لوگوں کو پارٹی بنایا اس میں یونین آف انڈیا کے تحت یہ منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ اربن افیرز سے دی ڈی 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 اے اور آئی ٹی بی پی ان تینوں کو ہم نے پارٹی بنایا اور ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ کیس پینڈنگ ہے اور یہ ایک خط جاری کر رہے ہیں کہ اب آپ اس پہ دلے ورک بورڈ کا کوئی حق نہیں رہا اور آپ نے ہم کو کوئی اطلاع نہیں دی جبکہ اس ریٹ کی پیٹیشن ہم نے ریٹ کی کوپی ان کو دی تھی اور ٹو میمبر کمیٹی کو بارہ اپریل دوہزار بائیس کو ہم نے چتھی لکھی تھی اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ہائی کورٹ آپ کا جو ٹو میمبر کمیٹی کا جو کسٹیٹیوشن ہے ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں لہٰذا آپ کوئی بھی پروسیڈنگ نہ کرو کیونکہ مین سٹیکھولڈر ہم ہیں دلی وک بورڈ ہے دلی وک بورڈ ہائی کورٹ میں گیا ہوا ہے تو اس کے خلاف یہ فیصلہ کیسے سنا سکتے ہیں یہ سب وہی چل رہا ہے کہ جس طرح سے آج کیندر سرکار ہر ایک اپنی مرضی سے قانون کو تاک پر رکھ کر ایکٹ کو تاک پر رکھ کر اور کوٹ کو تاک پر رکھ کر فیصلے کر رہی ہے اسی طرح سے یہ ایک فیصلہ کیندر سرکار کا ہے اور یہ دوہزار چوبیس کی ایک تیاری ہے کہ دیکھو ہم تو وک بورڈ سے بھی اس کا حق ہم چھیم دیں جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی کوٹ سے کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے اور کیونکہ مالک آنہ حق دینے کا اختیار جو ہے وہ کوٹ کو ہے اور کوٹ میں جو ٹرمینل سر ویسلیہ بنایا گیا کہ وہ تیہ کرے گا کہ کس کا اختیار کس کو ہے اور کس کو نہیں ہے اور یہ سارا ویواد تب شروع ہوا کہ انیس سو اسی کے دشک میں جب یہ دلی وک بورڈ کی یہ پوپٹیاں تھی مسلمانوں کی پوپٹیاں تھی یہ اور یہ مسلمانوں کو ہی یعنی کہ وک بورڈ کو لیس پر دے دی کانگریس میں یہ وہی سے سارا ویواد ہوا کہ ہماری ہی زمین ہم ہی کو لیس پر دے دی پھر جو ہے وشفندو پریشت اس میں اسٹے میں چلا گیا اور ان ساری پوپٹیز میں سرکار دولت مدار زیادتر میں سرکار دولت مدار لکھا ہوا ہے لیکن ہمارے قبضے میں ہیں آج بھی وہاں جو مسجدیں ہیں وہ مسجدیں رہیں گی جو قبرستان ہے وہ قبرستان رہے گا جیسے قبرستان ہے آئی ٹیو کا اس میں ہزاروں قبریں ہیں اب اس کو یہ کیا کریں گے اگر یہ کہتے ہیں کہ وک بورڈ نہیں کرے گا تو قانون میں تو یہی ہے کسی بھی سٹیٹ سیکلر سٹیٹ ہے تو یہاں پر تو وک بورڈ ہی دیکھ رہے کرے گا وفت کی پوپٹی کا وک بورڈ نے کوئی انٹرسٹ نہیں دکھایا تو یہ غلط بات ہے وک بورڈ ہائی کورٹ میں پہلے دن سے گیا ہوا ہے ساری پروسیڈنگ میں جا رہا ہے یہ لوگ بھی ساری پروسیڈنگ میں جا رہے ہیں اور یہ اب یہ کہیں کہ ہمیں نہیں معلوم تو یہ جھوٹا عظام ہے جس طرح سے ساری چیزوں کو جیسے ایم سی ڈی کو انہوں نے زبردستی اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی اور تمام ایجنسیز کو اپنے جماعت ڈپارٹمنٹ کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی سکار کو آج کوئی کام نہیں کرنے دے رہے ہیں تو اسی طرح سے یہ بھی ایک ہے کہ یہ زبردستی ان ساری زمینوں کو ہتیاں نہ چاہتے ہیں جو ہم نہیں ہتیاں نہ دیں گے آج ہم ہائی کورٹ میں گئے ہیں اور وہاں جا کر کے جو ان کا یہ جو لیٹر ہے تو اس لیٹر کو ہم نے وہاں چیلنج کیا ہے کل یا پرسوں میں ہیئرنگ ہوگی اور اس میں ہمیں آسانی اس میں ملے گی یہ آج فروری کو جاری ہوا ہے اور یہ جو کمیٹی ہے اس کو بھی کوئی پاور نہیں ہے کمیٹی کو صرف یہ تیہ کرنا تھا کہ یہ دیکھنا تھا کہ کون سی زمین کس کی ہے کس کے ڈوکومنٹ سے کیا ہیں کمیٹی ہائی کورٹ کے اوڈر پہ نہیں بنی یہ تو گورنمنٹ نے بنائی ہے اور گورنمنٹ تو جس طرح سے کام کر رہی ہے وہ تو کسی بھی زمین کو اپنا کہہ دیکھے لیکن یہ وقبورٹ جو ہے ایکٹ سے چلتا ہے اور ایکٹ کو سپرسیڈیا نہیں کر سکتے وقبورٹ کی ذمہ داری ہے مسجد کی دیکھ ریک کرنا وقبورٹ کی ذمہ داری ہے قبرستانوں کی دیکھ ریک کرنا وقبورٹ کی ذمہ داری ہے درگاؤں کی دیکھ ریک کرنا اور ہماری یہ پہلے بھی زمینیں جو ہماری ہیں یہ چار زمینیں ایسی ہیں جو یہ لے چکے ہیں جیسے خسرو پارک ہے یہ خسرا نمبر چار سو چوراسی ہے جو وقبورٹ کی زمین ہے جو مطرہ روڈ کے پیچھے ہے ایسی یہ کہ یہ ماتہ سندھی نوٹ پر جو ایل انڈیو نے قبضہ کر دیا ایک بڑا قبرستان ہے ہمارا ایسے لال مسجد کے پیچھے کی زمین ہے جو ایل انڈیو نے سی آر پی ایف کو دے دی ایسی اب تکونا قبرستان ہے جس میں یہ ویوان کر رہے ہیں انٹرفیرنس کر رہے ہیں ڈی ڈی اے اس کو بھی ہتیانا چاہتے ہیں تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اب جبکہ ریپورٹ نہیں آئی ریپورٹ ابھی کیا نہیں ہے کیا نہیں ہے تو تیہ ہوگا تو ہم نے ہائی کوٹ کے اندر ریپورٹ کی بھی مانگے کہ ریپورٹ ہم سے ساجہ کی جائے اور دوسرا یہ جو اوڈر ہے اس کے خلاف ہم گئے ہیں کہ اس پر جو اس کی جو پروسیڈنگ ہے یہ بھی رو کی جائے اور جب تک کہ فیصلہ نہ آئے تب تک ہم لوگ اس کو لڑیں گے بیوانہ جی آپ کوٹ میں تو بھئے ہیں پر کوٹ نے کہیں اسٹے دیا ہے یا تھی یہ کہا ہے کہ کوئرسلے ایکشن نہ لیا جائے تو بھی کوٹ میں جانا ہے کہ اسٹے ملنا الگ چیز ہوتی ہے دیکھیں ہم نے وہ پینڈنگ ہے ابھی ہم نے وہاں اسٹے مانگا تھا وہ پینڈنگ ہے ابھی اس میں یہ بھی نہیں کہا کہ اسٹے نہیں ملے گا آپ کو اور یہ بھی نہیں کہا اسٹے ملے گا آپ کو تو اس کے لیے ہم ارلی ہیرنگ کے لیے ہم گئے ہیں تو اس میں کلیا پرسوں میں ارلی ہیرنگ آ جائے گے اور اس میں ساری یہ جو آرڈر ہے اس کو ہم کینسل کرنے کی بات اس میں ہم کر رہے ہیں کہ اس کو کینسل کیا جائے اور جو کوٹ سے جب تک فیصلہ نہ ہو کیونکہ جو مسجد ہے اس کی جو اوریجنالٹی کو ختم نہیں کر سکتے جو قبرستان ہے اس کی جو اوریجنالٹی کو ختم نہیں کر سکتے کیا کرنا چاہتے ہیں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری زمینیں اب اربن ڈبلیمنٹ کے اندر ہوں گی تو یہ وہاں چاہتے ہیں مسجد کو گرا دیں گے قبرستان کو گرا دیں گے کیا کریں گے وہاں یہ اس سے تو صرف فائدہ ان کو ہوگا جو انکروچر ہے جب ہم ان سے خالی کرانے جائیں گے تو وہ اس لیٹر کا سارا لیں گے دیکھو چاہتے ہیں اب آپ کی رہی نہیں تو کہیں نہ کہیں ان کو طاقتور بنانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں سر اس پر clarity دیجئے ڈی ای ایش پی کہہ رہے ہیں کہ 123 properties جو ہیں وہ کومیس سرکار نے مرہون سنگھ نے 2014 کی election سے جس پہلے ایسا گفت آپ کو دے لیے اور 20,000 کروڑ کی اس کی ویلیو آکھی گئے نہیں یہ تو ہماری تھی قبرستان 2014 میں تھوڑی بنایا یا مسجد 2014 میں تھوڑی نہ بنی ہے ہمیں تو انہوں نے لیز پر دے دی ہمارے ساتھ غلط کیا کہ جو ہماری ہی پوپٹی تھی وہ ہمیں لیز پر دے دی ہمیں اس کا قرائدار بنا دیا تو یہ تو غلط کیا ان کے فیور تب ہی تو ان کو اسٹے ملا تو ایسا نہیں یہ گفت نہیں کی ہماری ہی پوپٹی تھی قبرستان جو جیسے پرانا یہ تو سب بہت پرانی پوپٹیز ہیں اور یہ جو ایشو چل رہا ہے یہ تو 1911 اور 1915 سے بیٹیش گورنمنٹ کے ٹائم سے چلا آ رہا ہے بیٹیش گورنمنٹ نے سب کو ایکوائر کرنے کا کر دیا تھا تو جہاں مسجدیں تھی جہاں قبرستان تو وہاں ویواد ہو گیا تو اس کو لے کر کے ہوا نا بہت ساری خالی زمینیں تھی جو انہوں نے ایکوائر کر لی بہت سار جہاں قبرستان تھا مسجدہ تھا وہ نہیں کر پائے تھے تب سے ہی ویواد چل رہا ہے تو یہ آج کی نہیں ہے اور جو مسجدیں ہیں جیسے دریا گنج کا یہی ڈلی گیٹ کا قبرستان ہے یہ تو بہت پرانا ہے جو مسجدیں ہیں اس کے اندر وہ بہت پرانی ہیں تو ہمیں نہیں دی ایسا نہیں ہے کہ کانگریس نے ہمیں دیا بلکہ کانگریس نے تو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا کہ جو ہماری پوپٹیٹی ہمیں کو قرائے پہ دی دی اور آج اسی کی وجہ سے یہ سارا ویواد ہے اگر کانگریس نے اس وقت میں ہماری جو پوپٹیٹی جو ہماری تھی اگر سرکار اس میں ریوینیو ریکورڈ میں مسلمان لکھ دیا جاتا کہ مسلمانوں کی زمین ہے یا وقت بورڈ کی یا جو مینجمنٹ کمیٹی اگر اس کا نام آ جاتا تو یہ آج سارا ویواد نہیں ہوتا ویواد پیدا کیا ہی کانگریس نے تو سر میں ایک کو یہ جاننا تھا کہ یہ جو ایسی ایک پروپٹیٹی اس میں سے ابھی اسی ایک پروپٹی کے لیے یوڈی منسٹر نے آپ کو نوٹی دیا یا آگے اور بھی ہے اور دوسرا جب یہ کانگریس کے لائے ہو آتا ہے تب سے آپ نے کوشش کیا تھا کہ وہ اس طرح سے نہ کریں کہ آپ کی زمین کیا پر آدھا نہیں اس طرح کی کمیٹیاں تو بہت ٹائم سے بنتی چلی آ رہی ہیں پہلے برنی کمیٹی بنی اس سے پہلے بہت ساری کمیٹیاں بنتی چلی آ رہی ہیں پہلی کمیٹی نہیں ہے اور اس کمیٹی کو کوئی پاور نہیں ہے کہ زمین کسی کو کسی کو دے دی جائے اور یہ کمیٹی کی تو رپورٹ بھی نہیں ہے کمیٹی کی رپورٹ نہیں ہے ہائی کورٹ نے یہ جو پیٹیشن تھی اس کو از ایرپیزنٹیشن ٹریٹ کیا تھا اس نے حکومت نے جو ہے یونین اربن ڈبلومنٹ منسٹر نے ایک کمیٹی بنا دی اور کمیٹی کی رپورٹ جو ایک میمبر کمیٹی تھی اس کی رپورٹ تو ساجہ ہی نہیں ہوئی اس کی رپورٹ ہمارے فیور میں تھی دوسری ریپورٹ بنا دی اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وقبورٹ آیا نہیں جبکہ وقبورٹ ہائی کورٹ میں ہیں باقاعدہ ان کے خلاف پیٹیشن ہے اور یہ اس کے اندر پارٹی ہیں تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں تو یہ تو سراسر جو ہے یہ جو لینڈ انڈ ڈیولپنٹ ڈیپارٹمنٹ نے نوٹس دیا ہے اسے خلاف آپ ہائی کورٹ جائیں گے ہائی کورٹ گئے ہم ہم چلے گئے آج آپ جا چکے ہیں آج آپ جا چکے ہیں پہلے سے ہائی کورٹ میں اس کا جو کنسٹیٹیوشن ہے ٹو میمبر کمیٹی کا اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے آج آپ الگ سے گئے ہم گئے تھے جنوری دو ہزار بائیس میں اور جو انیس سو اکسٹھ نمبر ہے اس کا پیٹیشن کا انیس سو اکسٹھ بٹا بائیس اور پہلی فروری کو ان کو نوٹس ہوا تھا سارے ڈیپارٹمنٹ کو اور یہ ہر ہیرنگ پہ جاتے رہے ان کے وکیل ایک یہ لنبے سمجھ سے سمجھ سے چلوئی اس پیسی سے الگ کی ہے جو مرک کے کرمچاری کو سردی نہیں مل پا لیے بہت لنبے سمجھ سے ان کا پروٹیکش ہون رہا ہے اس کے لئے آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں کی کچھ سمجھ سے سمجھ سے سمجھ سے نہیں کر رہے ہیں اب ہی ہم نے ہم گیا ہے اور وہ فائل ہم نے موک کی ہوئی ہے وہ بہت جلد ہو جائے گا اس طرح کی ہے اور جو ہے سی-ے کام نہیں کر رہے ہیں سی-ے کام نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ ایک سگنٹری ہیں اور وہ فائل کو مووو نہیں کرتے فائل کو پاس نہیں کرتے وہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ سی-ے جو جو ہے سگنٹری ہیں اور سگنٹری سائن نہیں کر رہا ہے اور جو دوسرے ممبر ہیں وہ نہیں رہے بورڈ کی میٹنگ وہ بولانے کو تیار نہیں ہے بہت سارے لوگ ہیں جو زمینوں پر وقت کی زمینوں پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وقف کا دخل ختم ہو جائے وقف ختم ہو جائے کمزور ہو جائے تاکہ وہ جو ہے انکروچر ہیں وہ بیٹھ جائیں اور یہ بھی جو سازش ہے یہ انکروچر کوئی پاور دیگی ہے انکروچر یہ کہے گا کہ آپ کی تو ہی نہیں جہاں بھی تک مینجمنٹ کمیٹی ہماری تھی امام ہمارے تھے وہاں پر وہ یہ کہیں گے کل کہ آپ کا تو کوئی دخل ہی نہیں رہا اس ورڈر کے خلاف آپ تو ہیں اب کس کون دیکھے گا بھئی وقت کی زمین کو کون دیکھ دیکھ کرے گا جو قبروستان ہے وہ سپری کورٹ کا اوڈر بھی ایکٹ بھی کہتا ہے کہ وقت دیکھے گا جو جس سٹیٹ کا وقت وہ دیکھے گا وہاں کی زمینے ہمارے صاحب یہ 123 properties جو ہیں کسی خاص علاقے میں ہے پوری ڈلی میں ہے اور دوسرا صرف قبرستان اور مسجد ہے یا اور بھی طرح کیس میں 90% سے زیادہ 90 to 95% قبروستان درگا اور مسجد ڈلی میں ہی ساری ہے دور دراز میں بھی ہیں ڈلی میں ہی ساری ڈلی کے باہر ہیں جیسے دریا گنج میں ہے جیسے ڈلی گیٹ پر ہے اس طرح سے آپ نے سی او کے سیگنیٹری کی بھی بات کی مام بھی دھرنے پر بیٹھے ہیں ان کی تنکوانی مل پا رہی ہے وہ دھرنے پر بیچارے وہ تم اس سے ملنے کے لیے آئے تھے میں نے ان کو ساری نویت بتائی ابھی وہ خود جو ہے وہاں ڈیویجنل کمیشنر آفیس گئے ہیں وہیں فائل ہے میں نے ان سے کہا کہ بھی آپ بھی ہماری سپورٹ کریں کہ تاکہ ڈیویجنل کمیشنر مان لیں ڈیویجنل کمیشنر آفیس گئے ہیں کہ سارا اسٹاپ یہاں ہالات یہ ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں یہاں جو پرنٹر ہے پرنٹر کو ریفل کرنے کی بھی پیسے نہیں ہے یہاں چائے کو بھی پیسے نہیں ہے یہاں پین کو بھی پیسے نہیں ہے تو یہاں پر جو پیسہ ہمارے پاس ہے وہ سائن کرنے کو تیار نہیں ہے دوسرا سیکریٹری سیو ہے اور جو ایک ہیں وہ کرنے رہے ہیں جو ممبر ہیں تو تین سیکریٹری مینڈیٹری سیو چیئرمین ہوتا ہے تو میں نے سائن کر دی ہے مجھے کوئی دختت نہیں ہے لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پوری طرح سے وقت کو کولیپس کر دیا جائے